اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے طرف سے کچھ ہدایت جاری کی گئی ہیں سٹیٹ بینک کی جانب سے تمام بینکوں کو یہ انسٹرکشنز بھیج دی گئی ہیں اور وہ ان انسٹرکشنز کے مطابق آپریٹ کریں گے لہٰذا تمام پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ان ہدایت کے بارے میں جان لیں تاکہ بعد میں پینشن بند ہو جانے پر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ناظرین ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم کے ذریعے پینشن کی آدائیگی کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور فنانس ڈپارٹمنٹ کے درمیان سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یعنی ایس او پی تیہ کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ پینشنر سال میں دو بار مارچ اور ستمبر کے مہینے میں اپنے بینک کی کسی بھی برانچ میں اپنی بائیومیٹرک ویریفکیشن کروائے گا یہ ہر پینشنر کے لیے لازمی ہے سال میں دو بار مارچ کے مہینے میں بھی اور ستمبر کے مہینے میں بھی بینک میں جا کر اس بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کر بائیومیٹرک تصدیق کروانا لازم ہے اگر بڑھاپے کی وجہ سے کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے بائیو میٹرک ویریفکیشن ممکن نہ ہو تو لائف سرٹیفکیٹ جمع کروانا لازم ہوگا یعنی بائیو میٹرک ویریفکیشن کی جگہ پھر لائف سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا جاتا ہے فیملی پینشن کی صورت میں سال میں ایک بار صرف ایک بار تیس ستمبر تک نون میریج ڈیکلیریشن جمع کروانا لازمی ہے اگر فیملی پینشن وصول کر رہی ہے فوت ہو جانے والے سرکاری ملازم کی بیوہ اس کی بہن یا بیٹی تو وہ تب تک فیملی پینشن وصول کر سکتی ہے تب تک وہ پینشن کی حق دار ہے جب تک وہ دوسری شادی نہ کر لے جب وہ دوسری شادی یا شاد پہلی شادی کر لے جب وہ شادی کر لے تب وہ پینشن کی حق دار نہیں رہے گی لہٰذا ہر سال اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نون میریج ڈیکلیریشن سرٹیفکیٹ جمع کروائے اور اگر فیملی پینشن وصول کرنے والی سرکاری ملازم کی بیوہ بہن یا بیٹی کی عمر ساٹھ سال ہو جائے تب نون میریج ڈیکلیریشن کی ضرورت نہیں رہے گی پھر یہ سرٹیفکیٹ جمع کروانا ضروری نہیں ہے اگر کوئی پینشنر مارچ اور ستمبر میں بائیومیٹرک ویریفکیشن نہ کروائے یا لائف سرٹیفکیٹ جمع نہ کروائے یا مسلسل چھ ماہ تک اپنے اکاؤنٹ سے پینشن نہ نکلوائے ٹرانزیکشن نہ ہو تو اس کا پینشن اکاؤنٹ غیر فال ہو جائے گا ڈارمنٹ ہو جائے گا یعنی آرزی طور پر اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا پھر اسے دوبارہ سے ایکٹیویٹ کروانے کے لئے کچھ ڈاکومنٹ جمع کروانا پڑتے ہیں پراسس کروانا پڑتے ہیں ہیڈ آفیس سے پھر جا کے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے پینشنر کی طرف سے معافظہ بانڈ یعنی انڈیمیٹی بانڈ جمع کروانا اب ضروری نہیں رہا پہلے یہ لازم ہوتا تھا کہ پینشن جاری کروانے کے لئے جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹ تھے ان میں انڈیمیٹی بانڈ بھی ایک ضروری ڈاکومنٹ تھا اب یہ ضروری نہیں رہا اس کی ضرورت نہیں ہے اوپر دی گئی ہدایات کے علاوہ فنانس ڈپارٹمنٹ نے درزل مزید کلیریفکیشن دی ہے کہ پینشنر کے نام کسی بھی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے پینشن کی ادائیگی کی جا سکتی ہے پینشن اکاؤنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے جو بھی اکاؤنٹ ہے اس میں پینشن وصول کی جا سکتی ہے بس ضروری یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ پینشنر کے نام ہو دوسری بات کہ جوائنٹ اکاؤنٹ میں پینشن وصول نہیں کی جا سکتی یہ سنگل کے نام ہونا چاہیے اور وہ پینشنر کے نام ہونا چاہیے جو پینشن وصول کرنا چاہتا ہے اس کے نام پر اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اگلی بات کہ پینشن کے لیندین کے لیے وقف ایک بینک اکاؤنٹ صرف پینشن کے لیے لازم نہیں ہوگا یعنی اس میں باقی ٹرانزیکشن بھی کی جا سکتی ہیں وہ صرف پینشن کے لیے مخصوص نہیں ہو گیا اس اکاؤنٹ کو باقی ٹرانزیکشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو ناظرین یاد رہے کہ ہر سال مارچ اور ستمبر میں بائیومیٹرک تصدیق کروانا ہے اگر بائیومیٹرک ویریفکیشن ممکن نہیں تو لائف سرڈیفکیٹ جمع کروانا ہے فیملی پینشنر کا سال میں ایک بار تیس ستمبر تک نان میریج ڈیکلیریشن جمع کروانا لازم ہے اور چھ ماہ میں کم از کم ایک بار اکاؤنٹ سے پینشن نکلوانا ضروری ہے اگر اوپر دی گئی ان ہدایت پر عمل نہ کیا گیا تو آپ کا اکاؤنٹ غیر فال ہو جائے گا ڈارمنٹ ہو جائے گا پھر اسے دوبارہ سے ایکٹیویٹ کروانے کے لیے ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑے گی بینک کے چکر لگانا پڑیں گے ہیڈ آفیس سے پراسس ہو کے ایکٹیویٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے پھر اس کا انتظار کرنا پڑے گا تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ یہ کام ضرور کر لیا کریں ٹائم پر کر لیا کریں اگر ویڈیو پساندہ ہے تو لائک کریں اگر آپ ایسی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ